محمد افضل سب سے پہلا جو کورس ہوا تھا اس میں ہمیں دعوت دینے والے ہمارے بزرگ شیخ حرون صاحب اور ان کے بھائی بیٹے جو ہے محمد تیو صاحب انہوں نے مجھے دعوت تھی تھی کہ آپ سیرت کورس میں آئیں پہلا کورس انساءاللہ جو میں نے کیا تھا وہ مجھے الحمدللہ چیترا یاد ہے کہ وہ کورس کرنے سے میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمحبت تھی وہ بہت زیادہ بارگی تھی اور اس کے بعد جو دوسری مرتبہ کورس ہوا صاحب سے رابطہ گیا تو وہ کہنے لگے آپ اس کورس میں نازمی شکر کریں تو میں اپنی اس محجد سے جس جگہ پر میں امامت کرواتا ہوں دس آدمی الحمدللہ لے کر آیا ہوں وہ کورس کرنے سے الحمدللہ میرے دل میں دماغ میں جسم کے ایک ایک عذاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی پاڑ گئی ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو تحجد کی عذاب تک میں کبھی مکہ میں کبھی مدینہ میں کبھی کس جگہ کبھی کس جگہ اللہ کی قسم وہ منظر میں بیان نہیں کر سکتا جو میں رات کو خواب میں دیتا ہوں یعنی ایسے دعا پڑھتا ہوں اللہ ہم بسمی کا مودہ و آحیہ دعا پڑھتا ہوں اور سو جاتا ہوں جو بھی یہاں پر منظر سنا ہوتا ہے دیکھا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا تحجد کی نماز تک وہ میرے دل دماغ میں وہ سامنے ایسے فلم چل رہی ہوتی ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت کا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں اور وہی واقعہ مجھے آتا ہے تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ مدسہ قیامت کب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نمازیں بہت زیادہ نہیں ہیں روزیں بہت زیادہ نہیں ہیں اور نیک عمال جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن احب اللہ و رسولہ لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَا أَمَنْ أَحْبَبْتَ کہ قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ انہیں محبت کی ہے اس لئے اس کورس کا جو سب سے بڑا مجھے فیدہ ہوا متعلق جو تھا حسیرت کا وہ بھی میرا بڑھ گیا اور میرے جسم کے ایک ایک عذاب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت برگی ہے آنکھوں میں دل میں دماغ میں اور دماغ میں ایسا نور ہے دن کے وقت بھی جب جا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت بھی میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے کبھی قرآن کی آیات کبھی صحابہ کے واقعات کبھی جنگ احد اور کبھی جنگ بدر اور جنگ احد کا جو واقعہ ہوا وہاں ہمارے جو استاد ہے مولانا حبیب برمان صاحب انہوں نے ایک عجیب واقعہ میں سنایا اور وہ واقعہ ایسے ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پر رکھا اور اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے جو کترے تھے وہ گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی تو ہمارے مستاذ محترم مولانا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے لگے کہ اس جگہ پر میں گیا ہوں جا کر دیکھا ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم آج بھی اس جگہ سے ایسی خشبو آ رہی ہے کہ ایسی خشبو میں نے زندگی میں آج تک نہیں سنگی یعنی جنگ احد کے بعد اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے کترے گرے تھے تو مولانا فرمانے لگے اس جگہ سے ایسی خشبو آ رہی ہے کہ ایسی خشبو ہم نے زندگی میں آج تک کسی چیز سے کوئی محسوس نہیں کری یعنی اس جگہ سے آج بھی خشبو آ رہی ہے سیرت گورس کرنے کا یا ہمیں سننے کا اسمات کرنے کا یہ ہمیں فیدہ ہوا کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ بڑھ گی ہے آخر میں میں دعا کروں گا ہمارے جو بائی شیخ حرون صاحب ہیں اور طیب صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں پرانے کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزای خیر عطا فرمائے اسی طرح مفتی صاحب کی اللہ تعالیٰ عمار علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے جو ان کے منتظمین ہیں انتظامیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حکمت اور آپ سلسلات کی محبت اللہ تعالیٰ ان کو عصیر فرمائے اور ان کے لئے عزیزیہ نجات بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم موسیقی